آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطان آف برنائی حاجی حسن البولکیا کے بارے میں کہ وہ دوہزار اکیس میں اپنے بال کٹوانے کے لیے کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں ٹرینڈنگ ٹی وی کی ویڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سلطان آف برنائی کے بارے میں کون نہیں جانتا وہ دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک ہیں اور بہت زیادہ دولت کے مالک بھی وہ اتنے امیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی دولت کو خرچ کرنے کا فندی بہ خوبی جانتے ہیں آج آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ بال کٹوانے کے لیے کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں اور ان کے ہیئر ڈریسر کا تعلق کہاں سے ہے دوستو سلطان اپنے بال لندن کے علاقے میفیر کے ایک ہیئر ڈریسر جس کا نام کین موڈیسٹو ہے اسے کٹواتے ہیں جو کہ دورچیسٹر ہوتل میں بال کٹنے کا کام کرتا ہے سلطان کے بال کٹنے کے لیے کین موڈیسٹو کو سات ہزار میل یا گیارہ ہزار تین سو کلومیٹر کا سفر دیکھ کر کے برنائی آنا پڑتا ہے اس سفر کی تمام ذمہ داری برنائی کے بادشاہ کی ہے ہیئر ڈریسر کو برنائی بلوانے کے لیے ایک بہترین ہوائی سفر کا احتمام کیا جاتا ہے تاکہ شاہی مہمان کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے برنائی پہنچنے پر ہیئر ڈریسر کو ایک شاندار ہوتل میں ٹھہرایا جاتا ہے اور ایک شاہی مہمان کا پروٹو کول دیا جاتا ہے ہیئر ڈریسر کے ان تمام انتظامات پر تقریباً 38 لاکھ روپے خرج ہوتے ہیں جی ہاں 38 لاکھ روپے جو کہ ایک عام آدمی کی کل جمع پونجی کے برابر ہے اور سلطان اور برنائی یہ رقم ہر تین ہفتے کے بعد خرج کرتے ہیں یہ رقم عام آدمی کے لیے تو بہت ہی بڑی ہے لیکن برنائی کے بادشاہ جن کے اساسوں کی مالیت کئی ہزار ارب روپے ہے ان کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تو دوستو یہ تھی اس خوش قسمت ہیئر ڈریسر کی تفصیل جو کہ ایک دفعہ بال کاٹنے پر 38 لاکھ روپے لیتا ہے ہم آپ کے لیے اس طرح کی مزید لچفت ویڈیوز لاتے رہیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہزاروں خوشیاں عطا کرے اپنا اور اپنے گرد و نواہ کی لوگوں کا خیال رکھیں آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں